السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض ولانا اوفیشل یوٹیوب چینل ناظرین جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے جمرات کی شام ہوگی آپ کے پاس پاکستان میں آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے شہباز شریف حکومت کی شعبتہ واضیوں کے علاوہ ایک نئی لسٹ آنے والی ہے آپ نے کچھ دن پہلے دبائی لیکس کا نام تو سنا ہوگا اب ایک اور لسٹ آنے والی ہے جس میں پاکستان کے ایک ہزار بڑے کرز نادہندگان جی ہاں وہ لوگ جو عربوں خربوں لے کے ڈکار گئے ان کی لسٹ آئندہ دس دن کے اندر اندر پبلک ہونے لگی ہے اور اس میں بڑے بڑوں کے نام ہوں گے اس پہ بات کریں گے اور پھر سابق گورنر سندھ عشرت العباد وہ کیوں پر توڑ رہے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اور ان کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے اور پھر بات کریں گے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بندے کیسے ملتے ہیں آگے کرنے کے لیے چاہے لڑائی انہوں نے عمران خان سے لڑنی ہو ججز کے ساتھ لڑنی ہو یا کسی اور طاقت کے ساتھ تو جن بندوں کو وہ سامنے لے کے آتے ہیں وہ بندے کس طرح مشکوک کریکٹر کے ہوتے ہیں ایک ایسا ہی کریکٹر جس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سہیوان پہ الزام لگایا وہ بندہ خود کرپشن کے کس تاپال میں گرا ہوا ہے اس پر بات کریں گے اور پھر بات کریں گے کہ حامد میر نے شباز شریف کے کون سے راز کو بے نقاب کر دیا اپنے ایک حالیہ کالم میں اور آپ سے گزارش کے اگر آپ نے ابھی تک فیاض ولانہ افیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ رابطے میں رہا کریں جیہاں ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان سے ایک لسٹ ریلیز ہونے والی ہے اور یہ بہت بڑی ریلیز ہوگی تہلکہ مچا دے گی پاکستان کے منظر نامے پہ کہ کراچی کے ایک شہری نے اپلیکیشن دی تھی پاکستان انفرمیشن کمیشن کو رائٹ ٹو ایکسیس انفرمیشن ایکٹ ٹو تھاؤزنٹ سیونٹین کے تحت انہوں نے درخواست دی تھی کہ سٹیٹ بینک کے گورنر کو کہا جائے کہ وہ ایک تھاؤزنٹ بڑے جو مگرم اچھے ہیں جنہوں نے عربوں کھربوں لے کے کھا گئے ہمارے قومی بینکوں سے اور سٹیٹ بینک کے پاس وہ لسٹ موجود ہے وہ لسٹ فرام کی جائے اب پاکستان انفرمیشن کمیشن نے اس کراچی کے شہری عظمت خان اس کی عظمت کو سلام کہ اس نے یہ کوشش کی اور پرسسٹنٹلی کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان انفرمیشن کمیشن نے اب حکمات جاری کر دی ہیں کہ دس دن کے اندر اندر یہ لسٹ ایک ہزار بڑے کرسخوروں کی لسٹ پبلک کی جائے عظمت خان کو بھی دی جائے اور اسے پبلک بھی کیا جائے دیکھیں آندہ دس روز کے اندر کن بڑے لوگوں کے نام آتے ہیں میرے خیال میں پاکستان کا شاید ہی کوئی بڑا سیاسی خاندان ہو کاروباری خاندان ہو جس کا نام اس ایک ہزار کرسخوروں کی لسٹ میں موجود نہ ہو وہ لسٹ جب آئے گی آپ دبائی لیکس اور پاناما لیکس کو بھول جائیں گے یہ ایک ایسی چیز ہوگی جو ہمارے کریکٹر ہمارے درمیان موجود لوگ ہیں اس وقت پاناما اور دبائی والے تو شاید نکل گئے پیسے لے کے یہ وہ لوگ ہوں گے جو پاکستان میں اس وقت بھی کاروبار کر رہے ہیں اور کروڑوں عربوں کھا کے ڈکار بھی انہوں نے نہیں مارا ایک تو یہ بڑی خبر ہے اور پھر سابق گورنر سندھ اسٹرطالعباد وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سیاست میں کردار ادا کرنا چاہتا ہوں ان کے بارے میں اطلاعات یہ ہیں کہ وہ بڑے عرصے سے پر تول رہے تھے اب انہیں بالاخر ملٹی اسٹیبلشمنٹ سے کیونکہ ان پر الزام ہے کہ وہ گیارہ سال تک کراچی میں اگر گورنر سندھ بن کے رہے اور ان حالات میں رہے جس طوران حکومتیں آتی رہیں بدلتی رہیں لیکن اسٹرطالعباد کو کوئی نہیں بدل سکا تو ان کے رابطے پنڈی میں مضبوط تھے اب بھی ان کی سرپرستی تو پنڈی والے ہی کر رہے ہیں لیکن اسٹرطالعباد درتے ہیں اس بات سے کہ میرے اوپر کہیں سٹیمپ نہ لگ جائے میں جو ہی پارٹی اپنی انانس کروں یا یہ میں فیصلہ کروں کہ میں فلان پروٹیکل پارٹی کو جائن کر رہا ہوں تو لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ پنڈی والوں نے اسے لانچ کیا ہے اور یہ پنڈی والوں نے فلان پارٹی میں نے انجیکٹ کر دیا ہے وہ اس بات سے ڈرتے ہیں اسٹرطالعباد مشورے کر رہے ہیں آگے پیچھے لیکن لوگ سمجھتے ہیں وہ ہیں تو پنڈی والوں کے دیکھیں کیا فیصلہ کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کانسل میں شکایت کرنے والا ایک بندہ محمد ایوب نام کا کریکٹر اس نے جانباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار اور ایک اور جلدی کے خلاف شکایت کی ہے سپریم جوڈیشل کانسل میں کہ انہوں نے اسلام آباد میں سٹیٹ آفیس اسلام آباد سے اپنے وہ گھر لات کرا لیے جو قانونی طور پر انہیں دیئے نہیں جا سکتے تھے اب یہ شکایت کرنے والا کون ہے محمد ایوب اس کے نام ہے بندے کا یہ انیس سو نائٹین ایٹی نائن میں سٹیٹ آفیس اسلام آباد میں بتا اور اسسسٹنٹ بھرتی ہوا اور اس وقت اسسٹنٹ کا گریڈ آٹھویں یا نوہا ہوتا تھا لیکن اب جب ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی اور جبری ریٹائرمنٹ ہوئی برخواست ہوئے اس وقت وہ دھارویں گریڈ تک پہنچ چکے تھے ترقی کرتے کرتے اور بڑے مشہور کریکٹر تھے اسٹیٹ آفیس اسلام آباد میں محمد ایوب تھا دو ہزار ساتھ میں ان کے خلاف کرپشن کے شکایت آئی اور تحقیقات ہوئیں اور انہیں سسپنڈ کر دیا گیا پھر دو ہزار بارہ میں ان کے خلاف ایک کرپشن کی شکایت آئی اور وہ شکایت تحقیقات کمپلیٹ ہونے کے بعد انہیں سروس سے ڈیسمس کر دیا گیا پھر پتہ نہیں وہ کہاں سے لنک ونگ لڑا کے دارہ اسلام آباد میں سٹیٹ آفیس میں بندہ اور سٹیٹ آفیس وہ آفیس ہے جو اسلام آباد میں تمام فیڈرل ایمپلائیز جو بڑے ہوتے ہیں اور ان میں پھر دوسرے باثر شخصیات بھی ہوتی ہیں ان کے سرکاری جو مکانات ہوتے ہیں ان کی رہائش گاؤں کے بنگلوں کوٹھیوں کی لارٹمنٹ کے ذمہ دار سٹیٹ آفیس اسلام آباد ہوتا ہے اور یہ محمد عیوب صاحب وہاں اٹھار میں گریڈ تک پہنچ گئے تھے ان کے ریٹائرمنٹ سے چار روز پہلے ان پہ جو تحقیقات ہو رہی تھی چار روز پہلے انکوائری کومیٹری کی سفارشات پہ انہیں ملازمت سے فارغ کیا گیا اور الزام یہ تھا کہ انہوں نے عودے کا غلط استعمال کیا ہے ان کے خلاف کمپلینٹ کس نے کی تھی شوہب صدیقی صاحب ایک گریڈ بائیسویں کے ایک آفیسر تھے بیروکریٹ تھے ان کی میسز وہ چیف انفرمیشن کمیشنر رہے ہیں ان کی میسز سمیرہ نظیر صدیقی نے کمپلینٹ کی تھی اور انہیں گھر بھی چاہیے تھا انہیں گھر نہیں دے رہے تھے اور یہ انہیں تنگ بھی کر رہے تھے اور باقی کرپشن کے بھی سارے الزامات تھے سمیرہ نظیر صدیقی کو گھر تو نہیں ملا لیکن کم از کم وہ جو تحقیقات ہوئیں محمد ایوب کے خلاف اس کے نتیجے میں محمد ایوب کو ریٹائرمنٹ سے چار روز پہلے بنازمت سے برخواست کر دیا گیا الزامات کرپشن کے تھے یہ صاحب اس وقت کمپلینٹ یہ ہیں سپریم جوڈیشل کانسل میں جسٹس بابر ستار کے خلاف اور ایک اور اسلام آئی کورٹ کے جاتے ہیں مجھے اب نام بھول گیا ان دو کے خلاف انہوں نے کمپلینٹ کیا ہے کہ جو انہوں نے گھر اسٹیٹ آفس اسلام آباد سے اپنے نام کروائے یہ اس کے اہل نہیں تھے بطور جج اسلام آباد آئی کورٹ لیکن انہوں نے اپنا دباؤ استعمال کیا 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 کیسے کیا انہوں نے یہ کرا لی معاملہ یہ ہوا تھا کہ اسلام آباد آئی کورٹ میں کیس گیا تھا اسی طرح کا جس میں سیکٹری آوسنگ تھے اس وقت ڈاکٹر فخر وہ پیش ہوئے تھے اور ڈریکٹر سٹیٹ آفس آمر علی خان پیش ہوئے تھے آمر علی خان کے اچھی شورت بتائی جاتی ہے لیکن یہ دونوں وہاں صاحبان پیش ہوئے تھے اور وہاں مختلف ایشود دسکاس ہوئے کہ یہ اسلام آباد میں کیا تماشا لگا ہوا ہے اسٹیٹ آفس کس طرح لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے اور کس طرح لوگوں کو فیور دیتا ہے تو فیور اور زیادتیوں دونوں کے کسے کہانیاں وہاں ڈسکاس ہوئے وہاں یہ بھی ڈسکاس ہوا کہ سیکٹری کیابنٹ ڈویجن کامران اور یفزل اور پولیس کے ایک سینئر افسر ہیں سندھ پولیس کے سربراہ بھی رہی ہیں ایڈی خاجہ اور صادق سنجرانی کے بھائی تھے ایک رازق سنجرانی ان لوگوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے دباؤ استعمال کر کے اپن اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو بتایا جاتا ہے جو الزام لگایا جاتا ہے کہ پھر ان اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج ساہبان کو بھی خیال آیا کہ یہ اس طرح اسلام آباد میں اگر بندر بانٹ ہو رہی ہے بڑے بڑے گھروں کی اور سرکاری رہشگاہوں کی تو ہم بھی اس سے کچھ فائدہ اٹھا لیں تو محمد عیوب صاحب نے یہ الزام ان کے خلاف لگایا ہے کہ انہوں نے اثر و رسوخ استعمال کیا جب ان کے نظر میں آیا کہ اسلام آباد میں یہ اتنا کچھ ہو رہا ہے اور اتنی رہشگ آتے ہیں دباؤ ڈالتے ہیں یا کسی طریقے سے بھی انڈر پریشر لے آتے ہیں سٹیٹ آفس کے امپلائیز کو تو وہ اس وقت جو سیکٹری آوسنگ تھے ڈاکٹر فخریالم بعد ازان تو وہ وہاں سے اٹھا چلے گئے انہوں نے بات نہیں مانی لیکن پھر ان کا تبادلہ ہو گیا اور انہیں سیکٹری سندھ گورنمنٹ میں سیکٹری لگا دیا گیا لیکن یوب کا الزام یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اثرائز نہیں تھے لیکن انہوں نے گھاری ایل آٹ کروائے اب اس پہ سپریم جوڈیشل ک کانسل جانے اور وہاں جو جج ساہبان ہیں جو اس کے ممران ہیں نو وہ ڈیسائیڈ کریں گے لیکن محمد ایوب کا کریکٹر یہ ہے اس کمپلینٹ کرنے والے بندے سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی آپ کون ہو آپ کہاں سے آئے ہو آپ نویں گریڈ میں اسسٹنٹ برتی ہوئے تھے اٹھارویں گریڈ میں ریٹائرمنٹ سے چار دن پہلے آپ کو ملازمت سے نکالا گیا تھا اس وجہ سے کہ آپ کرپٹ تھے اور آپ پہ الزام ثابت ہوئے تھے کہ آپ نے کرپشن کی ہے اور آپ نے عوضہ کا ناجاز استعمال کیا اس سے پہلے سروس کے دوران دو ہزار سات اور دو ہزار بارہ میں دو دفعہ پہلے آپ برخواست کیے جا چکے ہو پھر پتہ نہیں کیسے باہل ہو جاتے ہو اس طرح کے کریکٹر ہوتے ہیں ہمارے پنڈی والوں کے پاس جب انہوں نے کسی ججز کے سامنے کھڑے کرنے ہو بیروکریٹ کے سامنے کھڑے کرنے ہو یا عمران خان کے کیسز میں گواہان کے طور پر پیش کرنے ہو یا نوازریف کے خلاف کیسز میں گواہان کے طور پر پیش کرنے ہو پھر اس طرح کے کریکٹر ان کی لس میں موجود ہوتے ہیں انہیں سامنے پیش کرتے ہیں اپلیکیشن لکھی لکھائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فلان آفس میں جا کے فلان عدالت میں جا کے ایک شہری کے طور پر درخواست دے دو باقی کام ہم دیکھ لیں گے اچھا یہ دو نمبریاں صرف یہاں ان چھوٹے لیول پہ نہیں بڑے لیول پہ بھی ہوتی ہیں فارکزمپل ہمارے وزیراعظم پاکستان شباہ صریف صاحب آپ نے دیکھا کہ دو دن پہلے انہوں نے برطانیہ کے نو منتخب وزیراعظم کو مبارک بات دی وی پی این استعمال کر کے حالانکہ خود انہوں نے ٹویٹر پہ باقستان میں پابندی لگائی ہویا لیکن وی پی این کے ذریعے انہوں نے ٹویٹر کو ایکسس کیا اور ٹویٹر پہ مبارک بات دی اور پھر ان کے ساتھ جو درگت بنی ایک اور اسی طرح کی ان کی دو نمری تھی جس پہ حامن میر نے گزشتر اپنے کالم میں اس کو انکشاف کیا ہے حامن میر کہتے ہیں کہ یہ فون ٹیپنگ جو ہے یہ بڑے عرصے سے جاری ہے اور بدستور ہو رہی ہے لیکن شباز صریف صاحب انہوں نے اپنے گھر میں اور اپنے دفتر میں اس طرح کی آلات لگوائے ہوئے ہیں جس سے یہ ٹیپنگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ تو بات کی بات ہے لیکن کام اس کام حامن میر نے یہ انکشاف کر دیا ہے کہ شباز صریف صاحب اور ان کی حکومت جو ابھی اس آئی ایس آئی والوں کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ آپ کسی بھی شہری کے ٹیلی فون ٹیپ کر سکتے ہیں ٹریس کر سکتے ہیں اور ان کے پیچھے جا سکتے ہیں ان کا پیچھا کر سکتے ہیں ان کے مکمل صداق رسانی کر سکتے ہیں خود اجازت دے رہے ہیں لیکن اسی چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے گھر میں بھی اور اپنے دفتر میں بھی اس طرح کے ڈیوائسز لگائی ہوئی ہیں کہ ان کی ٹیلی فون کالز کو کوئی نہ کوئی سن سکے نہ کوئی ٹریس کر سکے یہ ان کی دو نمبری ہیں ان دو نمبریوں کی وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ دو دن پہلے آپ نے دیکھا پیٹرولیم ڈیلر اسوٹیشن نے ارتال کی ہوئی تھی پاکستان بر میں اب پاکستان فلور مل اسوٹیشن نے اعلان کیا ہے پندرہ سو فلور ملز ہیں پاکستان میں وہ آج سے غیر مجیدہ مدد کے لیے بند کر دی گئی ہیں اب اگلے دو تین چار دن میں آٹھے کی شارٹیج ہونے والی ہے اور پھر وہاویلا ہوگا اور پھر اس شعبز آباز حکومت کو خیال آئے گا اور پھر جا کے سوٹیشن والوں کی منتیں ترلے شروع کریں گے اور جہاں تاکہ ان کی اپنے ذاتی مفاد ہوتے ہیں اب شباز صریف صاحب نے تازہ ترین رشاد فرمایا ہے کہ پاکستان میں دس لاکھ ٹیوب ویل بزوی پر چال رہے ہیں ہم انہیں کنورٹ کریں گے سولر پہ اور آپ کو یہ تو پتا ہے کہ پورا پاکستان جانتا ہے سولر کا بزنس اس وقت پاکستان میں اگر کوئی بندہ کر رہا ہے تو وہ اسی وزریعظم شعباز صریف صاحب کے ساتھ سلمان شعباز کر رہے ہیں اور اس میں کروڑوں عربوں تو بہت تھوڑی اماؤنٹ ہے کھربوں کی بات ہے اگر دس لاکھ ٹیوب ویل کو آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے سولر پہ تو پلیٹیں تو پھر سلمان شعباز کی بکیں گی یہاں یہ جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ دس لاکھ ٹیوب ویل ہیں ان کو بجلی پر چلانے کی وجہ سے ہمیں سالانہ ساڑھے تین ارب ڈالر کا پٹرول ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے وہ ساڑھے تین ارب ڈالر کی جو ہماری ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے اینوال وہ ہمارے اس بل میں سے امپورٹ بل میں سے کم ہو جائے گی تو یہ ایک بچت ہوگی اگر ہم سولر پہ شفٹ ہو جائیں لیکن اصل بات یہ نہیں بتاتے کہ ان کے اپنے سبزادے کے دس لاکھ ٹیوب ویلز پہ لگائی جانے والے سولر پلیٹس بکیں گی اسی طرح پنجاب میں جس طرح مریم نواز نے انانس کیا ہے کہ لوگوں کو ہم سولر پلیٹس دیں گے اور اس میں ٹین پرسنٹ لوگوں کو اپ فرنٹ پے کرنا ہوگا باقی نائنٹی پرسنٹ پنجاب گورنمنٹ پے کرے گی لیکن اس کی آئندہ تین سے پانچ سال کے دوران قسطیں مرا دی جائیں گی اور وہ پھر لوگ قسطیں اپنی مہانہ ادا کرتے رہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سلمان شباز کی سولر پلیٹس پنجاب کے لوگوں کو زبردستی بیسنا چاہتے ہیں جب آپ نائنٹی پرسنٹ آپ پیمنٹ اپ فرنٹ کر دیں گے تو پھر ریٹس بھی آپ کی اپنے مرضی کے ہوں گے آپ لوگوں کو تو یہ ہوگا کہ صرف ہم نے ٹین پرسنٹ دیا اور ہمارے گھر سولر پینل لگ گیا ہے اور بزلی آن ہو گئی ہے لوگ تو اس کشی میں کر دیں گے لیکن اگر کلکولیشن کی جائے تو یہ وہ کوڑیوں کی چیز جو ہے مہنگے داموں بیچیں گے اور فائدہ سلمان شباز صاحب کو جائے گا بظاہر دیکھنے میں یہ بھی کہیں گے کہ دیکھیں ہم لوگوں کو مخت سولر دے رہے ہیں ریلیف دے رہے ہیں لوگوں کو لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سولر پلیٹس بیچنی ہیں اور مہنگے داموں بیچنی ہیں اور پھر لوگوں کو جو اگلے تین سے پانچ سال لوگ ادائیگی کریں گے اس پر انٹریسٹ کے ساتھ جو جب ایٹ ڈی اینڈ وہ کلکولیٹ کریں گے تو شاید انہیں یہ سولر پلیٹس کئی گناہ مہنگی پڑے لیکن فیل وقت سلمان شباز صاحب کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں اس لیے ان کے والد صاحب کہتے ہیں کہ دس لاکھ ٹیوب بلوں کو سولر پر شفٹ کرنا ہے اور ان کی چچا کی بیٹی مریم نواز جو سی ایم پنجاب ہیں وہ کہتی ہیں کہ پنجاب میں اتنے لاکھ لوگوں کو فری میں ہم نے سولر پلیٹس دینی ہے فری فیل وقت ہیں بعد میں انہوں نے کسی لوگوں نے ادا کرنی ہے اچھا یہ فیل وقت والی جو کہانی ہے یہ اس طرح کی ہے کہ آج ایک بات کر دی بعد میں کیا ہوگا وہ بعد میں دیکھا جائے گا ابھی جسٹس محسن اختر کیانی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج ہیں ان کی عدالت میں الیکشن کمیشنہ پاکستان کے نمائندہ وکیل نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم سپٹیمبر کے مہینے میں انتیس ستمبر کو ہم اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے کے لئے تیار ہیں کیا وہ تیار ہوں گے مجھے نہیں لگتا جو موجودہ سیاسی حالات ہیں اور جو مقبولیت کا گراف شہباز شریف کی گورنمنٹ کا جس سطح تک نیچے گرا ہوا ہے اور اسلام آباد کے تینوں علکے این اے فورٹی سیکس فورٹی سیمن اور فورٹی ایٹ دو پہ لگے ہوئے ہیں ایسی صورتحال میں کیا وہ بلدیاتی انتخابات کا رسک لے سکیں گے نہیں لے سکیں گے لیکن وقتی طور پر الیکشن کمیشن آب پاکستان کے وکیل نے جسر موسن افرکیانی کے سامنے یہ کہہ دیا ہے اب انتیس ستمبر تک کون کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک انتیس ستمبر تک پتہ نہیں کتنا پانی پلوں کی اوپر سے گزر چکا ہوگا وقتی طور پر بیان انہیں داغ دیا ہے کیونکہ اسلام آباد کی حلقوں کی جہاں تک بات ہے تو خورم نواز جو مسلم لیگ آزاد جیتے تھے اور اس کے بعد مسلم لیگ نواز میں شامل ہوئے تھے اور گزشتہ ٹریجور میں یہ پی ٹی آئی کے نمائندہ تھے ان کی اہلیت اس قابل نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد سے ممبر قومی اسیمبلی کے طور پر اپنے آپ کو پریزنٹ بھی کر سکیں یا انہوں نے جب سابق پی ٹی آئی کے ام این اے تھے تو انہوں نے کوئی ٹر فارم کیا اسیمبلی میں کچھ بھی نہیں کیا لیکن پی ٹی آئی میں پھوڑی سی ایکٹیوٹی شوکی ہوگی اور پھر عمران خان کے کسی لوگوں نے کان بھرے ہوں گے اور وہاں بتایا ہوگا کہ یہ راجہ خورم نواز کے علاوہ یہ حلقہ کوئی جیت نہیں سکتا اور پھر خورم نواز جیت گئے اسیمبلی میں رہے انجائے کیا پانچ سال انہوں نے اور پھر وہ اسیمبلی میں رہے جب تک عمران خان کے ساتھ رہے تو انجائے کیا آباد میں پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی جائے کیا ہوگا اور پھر مسلم لیگ آزاد الیکشن جیت کے مسلم لیگ نواز میں چلے گئے اب انہوں نے اگلے روز مطیو اللہ جان کو انٹریو دیتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ میں نے فارم فورٹی فائیو آرو کے آفیس سے لی ہیں ریٹرننگ آفیسر کے آفیس سے اب وہ ایک فکرہ ایک سٹیٹمنٹ خورم نواز اور مسلم لیگ نواز کے گلے پڑی ہوئی ہے اگر کوئی وہاں واقعی حق سچ کی بات ہو رہی ہے ہماری عدالتوں میں تو وہاں اس کا جواب دینا راجہ خورم نواز کے لیے مشکل ہوگا لیکن دیکھتے ہیں کہ ان سے جواب مانگنے والے جسٹس جانگیری کو الیکشن ٹربنل کا سربراہ رہنے دیتی ہے یہ گورنمنٹ یا نہیں دیتی کیونکہ انتظام تو الیکشن کمیشنر رائے سکندر سلطان نے پورا کر لیا ہے الیکشن ٹربنل کے سربراہن کو تبدیل کیا جائے لیکن درمیان میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہیں یہ بات ثابت کرنی پڑے گی کہ انہیں کیا مجبوری تھی کہ جسٹس تارک جانگیری سے اسلام آباد کے تینوں علکوں کے کیسز لے کے الیکشن ٹربنل کے معاملات کسی اور جج کے یا ریٹائر جج کے حوالے کیے جا رہے ہیں اور اب بہت لے دے ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ آسم منیر صاحب نے دس دولائی دو ہزار تئیس کو ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ایک سال میں معیشت ٹھیک ہو جائے گی اس پہ بہت لوگ تفسرے کر رہے ہیں لیکن میرے خیال میں دلچسپ ترین تفسرہ رانہ عظر کمال صاحب کا ہے بہت اچھا لکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں مختلف ناموں سے لیکن اصل نام ان کا رانہ عظر کمال ہے انہوں نے کہا ہے معیشت ٹھیک ہو گئی ہے نام ماننے والا نتائج کا خود زماندار ہو گئی جی ہاں اور ایک اور خبر گیلپ سروی آف پاکستان کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ نائنٹی فائیو پرسنٹ لوگ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں بھاگنا چاہتے ہیں وہ ناخش ہیں پاکستان میں جو حالات نائنٹی فور پرسنٹ یہ تو بات ہے جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں میں باہر والوں کی آپ کو بات بتاتا ہوں دو روز پہلے ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہے بریسٹر عمران اکرم ان کی چھوٹی سسٹر محلو سے جنت نصیب کرے اس کی ڈیتھ ہوئی پاکستان میں تو وہاں قرآن خانی تھی افسوس کے لیے میں بھی گیا باقی لوگ یہاں جتنے تھے اور زیادہ وہ کلاب رادری سے تھے تو فاتح خانی اور اس کے بعد جب بیٹھے ہوئے ایک ٹولی کی صورت میں وکیل تقریباً کوئی گیارہ بارہ وکیل ایک ٹولی میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں کسی ایک کے موں سے نکل گیا کہ ورک ویزے فلان بندے کے پاس آئے ہوئے ہیں اور ورک ویزے کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ایل ایم آئی اے لیبر مارکٹ ایمپیکٹ اسیسمنٹ یہ وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو کسی بھی ایمپلائر کو فارن ورکر کو ہائر کرنے کے لیے گورنمنٹ سے یہ لینا ہوتا ہے ایل ایم آئی اے کسی کے موں سے نکل گیا کہ فلان بندے کے پاس دو ایل ایم آئی اے آئے ہیں اس کے بعد سارے لوگوں نے اپنی گپ چھوڑ دی اور سارے اس بندے کے پیچھے پڑھ کے بتاؤ بھائی کس کے پاس ہیں ایل ایم آئی اے فارکزمپل کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ورک پرمنٹ کس کے پاس ہیں اور میں نے پھر دو چار سے قریدہ کہ آپ کیوں اتنے تجسس میں ہو گئے تھے انہوں نے ایک عام سی بات ہی کی تھی انہوں نے کہا جی تجسس کیا کریں پاکستان سے لوگ صبح و دوپر شام ہمیں فون کر کر کان ہمارے کھا گئے ہیں کہتے ہیں کہ جی کہیں سے کوئی بھی جاب کسی قسم کی جاب کا کوئی ورک پرمنٹ کینیڈا سے ملتا ہے تو فلیز دے دیں ہمیں اور یہی عال میرے کچھ دوست آئرلینڈ اور سکوٹلینڈ میں امیگریشن سے ان سے لکھے ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں جب بھی ان سے بات ہوتی ہے کہ پاکستان سے ہر بندہ بھاگنا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں انگلینڈ میں کوئی چانس لگ جائے سکوٹلینڈ میں ہو جائے آئرلینڈ میں ہو جائے امریکہ میں ہو جائے کینیڈا میں ہو جائے اسٹریلیا میں ہو جائے کہیں کوئی صورت نکلائے ہمیں کوئی ورک پرمنٹ مل جائے سٹڈی پرمنٹ مل جائے کوئی سپانسرشپ کے کوئی صورت نکلائے کوئی بزنس ویزا نکلائے کوئی انویسٹر کیٹیگری کسی کلاس میں کسی کیٹیگری میں کوئی چانس بنے اس پاکستان سے بھاگنے کا یہ حالت ہے یہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو وہاں لوگ مجبور کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ کریں اور پاکستان میں تو آپ نے گیلپ سرویس دیکھ لیا نینٹی فور پرسنڈ لوگ پاکستان چھوڑ کے بھاگنا چاہتے ہیں لیکن شباز شریف صاحب سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں راوی چین ہی چین لکھتا ہے بہت بہتر ہے اور ان کے جو سرپرست ہیں ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسیم منیر صاحب انہوں نے ایک سال پہلے دس جولائی دوہزار تیس کو کہا تھا کہ ایک سال میں معیشت ٹھیک ہو جائے گی اور اب رانہ عظر کمال صاحب نے جس طرح کہ معیشت ٹھیک ہو گئی ہے نہ ماننے والے نتائج کے خود دمہ دار ہوں گے اجازت چاہوں گا بہت جلد ایک اور بھی علاقے ساتھ آپ کے عدم میں آزر ہوں گے اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نوا کے لوگوں کے جی طرح خیال رکھئے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے اللہ حافظ